فَلْشِدْتُ رَابِ بات کیا ہے ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں احجن السرات المستقیم یہاں اس کے برقس ہے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے بات تو ایک ہی ہے ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے بات ایک ہی ہے بزمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا قلعوض برب الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملک الناس اور معبود ہے ہی آکا نامد و ای آکا نستعیم اب ہم نے استعانت مانگی اب استعانت استعازہ یہ ایک ہی طرح کی الفاظ ہے مدد مانگنا پناہ طلب کرنا استغاسہ استعانا استمداد مدد مانگنا استنسار دوسرت طلب کرنا باب استفاد کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے تو عبادت ہم عبادت کرتے ہیں تیری یاک نابدوں لیکن ہمیں استعانت تیری مدد چاہیے اس کے لیے تو معبود ہے ہم تری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے مطاد ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کا معدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرح سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے وسوس اندازی سے ہمیں محفوظ کر دیں اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتمار سے مسنہ بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا اور گویا کہ قرآن مدید کی آخری سورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو جاتی ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن عظیم مولا یا صلی و سلی دائمًا ابادًا عالی خوابی بکا مولا یا صلی و سورت کے مطور پہلی 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 سورت